ہائی گئیز جو آپ سب کامالائیف کیسے ہیں جناب آپ سب میں ہوں بلکل ٹھیک تھا تو جناب آج یہاں ہے یوے میں بہت زیادہ گرمی جب میں واپس آ رہی تھی آفس سے تو سینڈ سٹوم چل رہے تھے جیسے پاکستان میں گرمیوں میں جو ہے وہ جھکر چلتے ہیں آنی آتی ہیں تفان آتے ہیں سیب لائک یہاں پہ بھی سینڈ سٹوم چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سینڈ بہت زیادہ ہے تو سینڈ کے ہی سٹومز گراتے ہیں سینڈ کی تفان گراتے ہیں اور ابھی مارچ کا سٹارٹنگ ہے تو ابھی یہ حال ہے کہ یہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے آئی ٹیمپریچر تھرٹین نائن ڈگری سنٹی گریڈ تھا اور ابھی بھی گرمی ہے ابھی جو ہے وہ فائف ٹونٹی ون ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پہ شام کے لیکن پھر بھی گرمی ہے اور پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے ٹیمپریچرہ اس طرح سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب مارچ جو ہے میٹ مارچ ہوتا ہے اس کے بعد اپریل میں جون جلال تو سیم یہاں بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ بتائیں جناب پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں آج کل تو خیر جو سنیں حالات وہ خود زیادہ خراب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج میں ایک بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک بات کہنا چاہوں گی آج جب میں بیٹھ ہی تھی اس وقت بھی مجھے پاکستان بہت یاد آیا مجھے اکثر پاکستان بہت زیادہ یاد آتا ہے ایک بات ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں شاید کہ اپنی چیز اپنی ہی ہوتی ہے اپنا ملک اپنا ہوتا ہے اپنے لوگ اپنے ہوتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے ہمیں ان چیزوں کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہوتا احساس ہی نہیں ہوتا ایسے ہے جیسے ہم پاکستان میں جب رہتے ہیں تو ہم پاکستان میں جاتے ہیں ہم جو ہے اپنے مطلب کے مطلب ہسپیٹلز میں جاتے ہیں مطلب جوگوں پہ جاتے ہیں تو ہم ان چیزوں کی کیا نہیں کرتے ہم جو ہے ہمیں ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کو سافت ستھرا رکھنا چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ بنا کرنے چاہیے ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے لیکن جب ہم وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جگہ چھوڑ کے ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے تو سیم یہی کنڈیشن ہے جب آپ پاکستان چھوڑ کے آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے پاکستان میں حالات کتنے بھی خراب ہے اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن مہنگائی تو خیر اوبرال جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہے یو ایس سے جیسا ملک جو ہے اتنے جو ایڈویٹ کنٹریز ہیں وہ بھی انفیشن کو جو ہے مہنگائی کو جو ہے وہ برداش کر رہے ہیں مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان تو پھر جو ہے انڈرڈویٹ کنٹری ہے پاکستان کوئی پروگریسیف کنٹریز میں تو آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان سب کے باوجود بھی اپنا ملک اپنے لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے لوگوں کی اپنے ملک کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ بلکل فری رہ رہے ہیں اور ہمیں اس ملک کو نقصان ہی پہنچانا چاہیے ہمیں اس ملک کی ہر چیز سے پیار کرنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں باہر جائے کہ ہم کہتے ہیں کوئی باتیں ڈالیں گن یہ بھی ادھر پھینکے وہ بھی ادھر پھینکے پاکس کے درخت درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جو اتنی ہسٹوریکل بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں پاکستان میں ان کی جو ہے وہ بیلڈنگز کو نقصان بنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت نعمت سے نماز ہے اس نعمت کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے ہم بس جو ہے جب وہ چیز ہمارے پاس نہیں رہتی اور جب وہ چیز چھوڑ کے ہمیں کہیں اور جانا پڑتا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کی قدر ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنے چاہیے تو آج نعم مجھے پاکستان بہت زیادہ یاد آرہا ہے ہی ریلی ہم میسیم ٹو مچ مائی کھنٹری اور ہمیں لب اہلوٹ آپ چاہے جتنے بھی ترکیابتہ ملک میں جلے جائیں چاہے آپ کو جتنی بھی فیسیلیٹیز مل جائیں سہولتے مل جائیں لیکن اپنا ملک اپنا ہی ہے اپنے لوگ اپنے ہی ہیں اور اس چیز کی ویلیو کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں اس چیز کی قدر کرنے چاہیے یہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ میں الحمدللہ گھر ہے اچھی اچھے سے اچھی چیز ہے فیسیلیٹیز اچھی سے اچھی ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اس چیز کی کہ ہمیں یہاں اپنے لوگ کے ہی نظر نہیں آتے جو لوگ دکھائی دیتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں کے لوکل ہیں اور کچھ انٹرنیشنل لوگ ہیں کسی کی کوئی لیگویج ہے ملٹیپل جو ہے کنٹریز کے لوگ ہیں میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ ہر ملک کے لوگ ہیں یو اے میں ایون آپ کو فلپینیانز ملیں گے انڈیانز ملیں گے پاکستانی ملیں گے آپ کو اور کافی سارے نیپالی ملیں گے بنگلہ دیشی ملیں گے ہر ملک کے لوگ جو کہ بچارے اپنا ملک کو چھوڑ کے اس ملک میں کام کرنے آتے ہیں اور وہ کام کر کے تو وہ جو انکم ہیں جو پیسے ہیں جو کماتے ہیں وہ اپنے پیاروں کو وہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں تو اپنے پیاروں کی بھی قدر کریں جناب جو کہ آپ کو اتنی محنت سے کما کے بھیجتے ہیں کیونکہ ان کا آپ کے بغیر رہنا بھی آسان نہیں ہوتا جس طرح وہ کیلے یہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی برداشت کرتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے اور دوسرا یہ میرا میسیج ہے اس ویڈیو کے ثرو کہ کارلی اپنے ملک کی قدر کریں کارلی اپنے ملک سے پیار کریں کارلی اپنے لوگوں سے پیار کریں کیونکہ جب چیزیں یہ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو پھر ہمیں ان چیزوں کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے پھر ہمیں ان چیزوں کی قدر محسوس ہوتی ہے پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں واقعی کاش ہم نے پاکستان کی قدر کی ہوتی کاش ہم نے اپنے لوگوں کی قدر کی ہوتی تو جناب میری دعا ہمیشہ پاکستانی کے لیے ہے میری دعا ہمیشہ اپنے ملک کے لیے ہے میری دعا ہمیشہ اپنے کنٹری کے لیے ہے کہ ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کرے اور دیر آئے سویر آئے کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ ہمیں جانا تو اپنے ملک میں ہی ہے لیکن بس یہ ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ اپنے ملک کی قدر کرے اپنے ملک کی ویلیو کو جانے پہچانے اور اپنے ملک کا خیار رکھیں تو جناب آج کی ویڈیو کے لیتا ہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے لیے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے کامل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ